خبروں میں آپ آگے بڑھتے ہیں پھر نازک ہو گئی ہے کلیانر سنگھ کی حالت آپ کو بتا رہے کہ پہلے مکہ منتری کلیانر سنگھ کی حالت نازک ہو گئی ہے کلیانر سنگھ کو ساس لینے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈاکٹرز نے تکلیف بڑھنے پر وینٹی لیپٹر پر ان کو رکھ دیا ہے آئی سیو میڈیکل ٹیم ان کی مونٹرنگ کر رہی ہے اور اسپتال پروندن کی طرف سے ڈاکٹرز کی ٹیم کی طرف سے پریجانوں کو سوچت کیا گیا اور پی جی آئی بلایا گیا ہے تو کلیانر سنگھ کی حالت نازک بتائی جو رہی ہے آئی سیو میڈیکل ٹیم ان کی لگاتا مونٹرنگ کر رہی ہے طبیعت بگڑنے کے بعد ان کو آئی سیو پر رکھ دیا گیا ہے اور آپ ہی چاہوں گا وینٹی لیٹر پر رکھ دیا گیا ہے اور آئی سیو میں جو ان کی ٹیمز ہے وہ ان کا لگاتا دیکھ بھال کر رہی ہے تو ڈاکٹرز نے کافی تقنیقی اس طرح پر اس وقت ان کا خیال رکھا ہوا ہے تمام جو ڈاکٹرز کی مونٹرنگ ٹیم ہے وہ ان کا خیال رکھ رہی ہے ایک بار پھر کلیانر سنگھ کی حالت نازک ہو گئی ہے بتائی جو رہا ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ ان کو سانس لینے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے اور سانس لینے پانے کی وجہ سے ان کی باڈی میں آکسیزن کا لیول لگاتا گر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ وینٹی لیٹر سپورٹ پر رکھے گئے ہیں تو کلیانر سنگھ کی حالت نازک بتائی گئی ہے اور ڈاکٹرز نے تکلیف بڑھنے پر ان کو وینٹی لیٹر پر رکھا ہے فیلال لگاتا ڈاکٹرز کی کوششیں لگاتا جاری ہیں اور ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ ابھی اپنا جو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ پریجنوں کو بھی سوچت کیا گیا ہے اور پریجنوں کو اسپتال بھی بلایا گیا ہے پی جی آئی میں لکنوں پی جی آئی میں ایڈمیٹ ہے کلیانر سنگھ جائے شکلہ ہمارے سمورتہ مرسہ جلگا ہے جو ہے ابھی کلیانر سنگھ کی تفیت کیسی ہے کچھ اسپتال کے ڈاکٹرز کی طرف سے پروندن کی طرف سے کوئی جانکاری مل پائی ہے کیا اب بلکل آپ کو بتا دے کہ کلیانر سنگھ کو رازانی لکنوں کے ایس جی پی جی آئی میں بھرتی کیا گیا تھا پیتے چار جولائی کو تب سے وہاں پر ان کا علاج چلنا ہے یہاں پر سی سی ایم میں ان کو رکھا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ لگاتار بیچ میں دیکھا گیا تھا کہ جو کلیانر سنگھ کی ستی ہے اس میں کافی صدھار درج کیا گیا تھا لیکن سنیوار کی سام سے ان کی ستی کافی گمبھیر بتائی جا رہی جس کے بعد انہیں آکسیجن کی کمی بتائی گئی ہے ان کو آکسیجن لینے میں سمسیا ہو رہی تھی تو اس کو لے کر کے ان کو ہائی پریشر آکسیجن ماسک پہ رکھا گیا یعنی این آئی وی پہ رکھا گیا ہے فلال ان کو پورے جو وششک کے ڈاکٹر ان کے ٹیم کی نگرانی میں رکھا گیا ہے یہاں پر سی سی ایم میں وہ بھرتی ہیں اور نیفرولوجی یورولوجی اور تمام جو وششک کے ڈاکٹر ہیں وہ لگاتار ان کا علاج کر رہے ہیں تو فلال ابھی اس تھی ان کی آئستیر بتائی جارہی ہے مطلب سامانی اس تھی میں نہیں ہے وہ فلال اس تھی ابھی آگم بھیر بتائی جارہے ہیں آپ لگاتار نظر بنا کر رکھیں ہم آپ سے سمجھ سمجھ پر اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلال کے لئے شکریہ